السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم معاویہ نام کا مطلب آپ سے بیان کریں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو لے کر کچھ لوگ عجیب و غریب سی باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ نام کا مطلب جو ہے وہ کوئی بہت ہی عجیب سے معنی مزہکہ خیز معنی بیان کرتے ہیں اچھا اگر معاویہ نام کوئی ایسا نام ہوتا کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا کوئی ایسا نام ہوتا جو واقعی قابل مزمد ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو تبدیل فرما دیتے ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں لفظ معاویہ جو ہے نام معاویہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے رکھتے ہیں اس زمن میں میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کا نام معاویہ ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ معاویہ کا معنی کیا ہے اور اسی کے اوپر ہم آج کا درس رکھیں گے ای نو اس درس سے کچھ لوگوں کو شاید کوئی تکلیف ہو لیکن اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ عربی لغت میں ہر لفظ کا ایک اصل ہوتا ہے جسے مادہ اشتقاق کہتے ہیں یعنی کہ روٹ ورڈ تو معاویہ جو ہے وہ عواوہ سے یعواہ سے نکلا ہے اب مثال کے طور پر صاحب لسان العرب اسے بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو نو جلد نمبر پندرہ پر وَقَالَ الْحُسَيْنِ فِي قَصِيدَتِهِ اِلَا يُذَكِّرُهَا فِيهَا الْمَنَازِلْ وَانْتَثَرَتْ عَوَاءَهُ تِنَاسُرُ الْعِقْدَ انْقَطَاعِ یعنی اِذَا طَلْعِتْ عَلْعَوَاءُ ضَرَبُ الْخَبَى یعنی عواہ ستارہ تلو ہوا تو بادل چھٹ گئے فضاء اچھی ہو گئی میدان خراب ہو گئے مشکیزیں بھر گئے یہاں بھی العواہ سے ستارہ مراد لیا گیا ہے تو عواہ جو ہے جو معاویہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہو گیا ستارہ اور حقیقتاً بھی معاویہ ایک ایسے ستارے کی کردار کا نام ہے جو اپنی ایمانی آبو تھاپ سے تلو ہوا تو پوری دنیا سے کفر کے بادل چھٹ گئے اور یہی وجہ ہے کہ ہم سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کر رہے ہیں اور اسی طرح ابن سیدہ نے کہا کہ العواہ منزل من منازل القمر عواہ جو ہے وہ چاند کی منازل میں سے ایک منزل کو کہتے ہیں اور اسی کو مدہ اور مقصورہ بھی پڑا جاتا ہے اور آخر میں لفظ تانیس کے لیے بھی ہے جیسے کہ بشرا حبل عواہ یعنی عواہ چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل کو کہتے ہیں جن منزلوں میں چاند ٹھہرتا ہے تو معاویہ گویا کہ اس منزل اور مستقر کو کہتے ہیں جہاں چاند اپنی گردش کا چکر مکمل ہونے کے لیے ٹھہرتا ہے تو چاند جب اپنی گردش کر رہا ہو تو جس مقام پہ آکے ٹھہرتا ہے اسے معاویہ کہتے ہیں تو اب اس لحاظ سے علماء نے یہ بھی کہا کہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چاند ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں جو مختلف منازل میں ہیں تو ایک منزل پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسرالی ہے پھر آپ اوپر تلق چلے جائیں تو آپ کو بنی عبد مناف جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہے وہاں جا کر بھی آپ کو یہ معاملہ مل جاتا ہے تو القاموس الوحید کے پیج ون ون فور فائف پر بھی اس پر تفصیلات آتی ہے اور العواتو نشان راہ یعنی وہ پتھر جو مسافروں کی رہنمائی کے لیے نصب کیا جاتا ہے ایک معنی اس کا یہ بھی القاموس الوحید پیج 1145 پر اور صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھتے ہیں کہ عواء نام ہے اس پتھر کا جو سخت زمین میں دھسا ہوا اس سے عام زمین میں جکڑ ہوئے پتھر بھی مراد ہو سکتے ہیں یعنی ایسی شئے جو واقعی راہ کی نشانی بن سکتی ہو اور اہل اللغت نے خاص کر اس پتھر کی طرف تخصیص کر دی جو سڑک اور روڈ کے کنارے پر مسافت اور مسافروں کی رہنمائی کے لیے نصب کیے جاتے ہیں جو بطور سائن ہوتے ہیں جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر مختلف تختیوں کے اوپر کچھ نام یا پھر آپ دیکھیں کلومیٹر یا مایلز وغیرہ لکھتے ہیں نا راہ پر تو وہ ایسے ہوتے ہیں سنگے میل سمجھ لیں آپ ان کو یا کوئی راہ میں لگے ہوئے کوئی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن سے راستے کا پتہ چلتا ہے اور یہ صفت بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہے کہ اشداؤ علی الكفار کے کفار کے لیے تو پتھر جیسے سخت ہیں اور ہدایت و جنت اور اللہ سے ملانے والی شہراؤں پر کھڑے ہوئے نشانے رات ہیں کہ جس کی دعا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی جو ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ اللہ معاویہ کو لوگوں کے لیے حادی بنا ہدایتی آفتہ بنا اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما تو اہلی لغت نے معاویہ کا معنی عالم شباب قوت اور پنجہ آزمائی کے بھی لیے یعنی معاویہ کہتے ہیں اس کو جو عالم شباب میں قوت سے سامنے والے کو مد مقابل کا پنجہ مرونڈ ڈالے اسے بھی معاویہ کہتے ہیں تو صاحب لسان العرب لکھتے ہیں یعنی کہ تیس سال کی عمر میں آدمی مضبوط العصاب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا یعنی اس نے اپنے ہاتھ کو مضبوط لپیٹ لیا یعنی ایسی قوت اور شباب والا آدمی جو کسی سے پنجہ لڑا دے تو مد مقابل کو پنجہ آزمائی میں شکست دے اس کو معاویہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد بھی حسین و جمیل بھی تھے اور باوقار اور صاحب وجاہت بھی تھے اور قدامت و جسامت بھی مضبوط تھی ایمان و عقیدہ بھی مضبوط تھا غلبہ اسلام کے لیے کی جانے والی جد و جہد کا عزم بھی مضبوط تھا اور حضرت معاویہ نے جسمانی اور ایمانی قوت سے دشوران اسلام عیسائیت یہودیت سے جو پنجہ آزمائی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی تو خلفائے راشدین کے مبارک دور کے بعد فورٹی فور لاکھ مربع میل سے اسلامی سلطنت کا سلسلہ بڑھا کر چونسٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار مربع میل تک پہنچا کر پورے کررہ عرض جو کہ ایک کروڑ بیس لاکھ جغرافیہ کا نصف سے زائد حصہ ہے اسلامی پرچم لہرہ کر حضرت معاویہ نے مضبوط پنجہ آزمائی کا ثبوت دیتے ہوئے پوری دنیا میں کفر کے پنجے کو مرڑ کر خاک میں ملا دیا اسی کو معاویہ کہتے ہیں سمجھ آئی بات آپ کو لیکن افسوس کچھ متعصب لوگ معاویہ کا غلط مانا بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں یاد رکھو فتوحات معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اردن کی فتح بھی ہے اور رومیوں کے خلاف پھر افرانتیا اور ملتیا اسی طرح صحبستان اور سندھ کابل افریقہ سقلیا جسے سسلی کہتے ہیں آپ انگریزی میں اسی طرح نہر جحون اسی طرح سمرقند اور بہت سارے علاقے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں مختلف واقعات کو پڑھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے کم سے کم آپ کے ذہن سے یہ چیز تو صاف ہوئی ہوگی اچھا اسی طرح یاد رکھیں القاموس الوحید کے پیج 1145 پر ایک اور وڑات ہے اوہ عن الرجل کسی کا دفاع کرنا اس کی غیبت کرنے والے کا رد کرنا تو ایک معاویہ کا کسی کے مدافعت کرنا بھی حضرت معاویہ کفار کی سازشوں ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسلام کی مدافعت کرتے رہے تو یہ بھی ہے کہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ قذاب کے خلاف بہت تفصیلات ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی پھر اس کو کسی دن دیکھیں گے اسی طرح آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت کے آخر میں جو سبائیوں بلوائیوں نے شورش برپا کی تھی تو دیگر صحابہ کی طرح حضرت معاویہ بھی متفکر ہوئے کہ یہ لوگ نہیں اپنی سازش میں کابیام نہ ہو جائیں اور خلافت اسلامیہ میں کوئی ضعف نہ آ جائے کوئی کمزوری نہ آ جائے اس میں ایک طرف تو حضرت معاویہ نے ان مفسدوں شریروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا پھر اللہ نے ان کے تعاون کے لیے ایسے صحابہ کو پسند فرمایا جن میں قریش کے بہترین لوگ تھے ان کے ذریعے اسلام کی حکومت قائم ہی اور اسی خلافت کو جاری کیا گیا بس خلافت اس دور میں انہی کے شایعہ نشان ہے اور مناسب ہے یعنی کہ مطلب کہ خلافت اسمان پر اعتراض نہ کرو تمہارا اعتراض کرنا بے جا ہے ابن خلدون کی جلدوں میں آپ کو یہ تفصیلات مر جائیں تو مدافعت بھی معاویہ کا مانا ہے اور اسی طرح مفسدین کی شورج جب بڑھ گئی تو خطچہ ہوا کہ حضرت اسمان کو دشمن شہید نہ کرتے ہیں تو دیگر صحابہ کی طرح حضرت معاویہ نے اسلامی فوج جو تھی اس کو دیگر علاقوں سے طلب کرنے کا مشورہ بھی دیا اور خود اپنے ساتھ شام جانے کا مشورہ بھی دیا تو حضرت اسمان نے دونوں صورتیں اختیار کرنے سے انکار کر دیا کہ میں حضور کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہی تو آپ دیکھیں نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم اور فراست دیکھیں کہ آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا اور اسے سمجھا بلکہ اس کے لیے حکمت عملی بھی بنائی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والی شام ہے تو بہرحال اس کے اندر پھر تفصیلات اور ہیں وہ ہم دیکھیں گے اچھا اسی طرح معاویہ کا ایک مانا حمایت یا جنگ کے لیے لوگوں کو بلا کر جمع کرنا بھی اور حضرت امیر معاویہ کے نام کے اس مانا کا عقص بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں پایا جاتا تھا کہ آپ نے کفار سے متعدد جنگیں لڑی اور مسلمانوں کی فوج جو ہے اس کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور حضرت معاویہ کا چالیس سالہ دور عمارت و خلافت اس میں دونوں عدوار جمع کر لیا جائیں تو فتوحات کا دور رہا ہے ایک زبردست دور رہا ہے اور ایک فتح قبرس یعنی تین تیس ہجری میں اہل قبرس نے معایدہ توڑا تھا تو حضرت معاویہ جو کہ بحری بیڑے کے انونٹر ہیں انہوں نے جو بیڑے سمندر میں اتارے نا ان بیڑوں کی تعداد سیبنٹین ہنڈرڈ تھی اور بارہ ہزار لوگ لشکر میں شامل ہو کر گئے تھے تو اب آپ سوچیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری حکمت حملی جو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا حضرت معاویہ کے نام معاویہ کا ایک معنی لغات میں موڑنا یا مرورنا بھی لکھا ہے اس معنی پر بھی غور کریں تو حضرت معاویہ کے عصاف میں اس کی جھلک بھی ملتی ہے کہ حضرت معاویہ کی فطرت عالمگیری تھی اور حمد عالی کا تقاضی یہ تھا کہ اسلام ایشیا سے نکل کر یورپ افریقہ تک پہنچ گئے اور آپ نے ہر وہ شخص جو اسلام کی شان و شوکت کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کے لئے اٹھا آپ نے بے شک اسے مرور دیا اور موڑ دیا اور اس کے اندر کئی واقعات آپ کو ملتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ معاویہ کا وہ معنی نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں معاویہ کا جو معنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کیا لیکن اگین جن کے دل میں بخص ہے ان کے دلوں میں بخص ہے وہ اس کے نیچے بھی آکے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جائیں گے لیکن ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی جب بات ہو تو احسن طریقے سے اس بات کو بیان کریں آمین اللہ سبحانہ وتعالی سب کی محنتوں کو خبول فرمائے آمین اللہم صلی علیہ محمد و علیہ وآلہ نانتے ہیں نانتے ہیں نانتے ہیں نانتے ہیں نانتے ہیں سیاسات قدری